جائے ہن ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں سامان نگیان کے ایسے ہنڈڈ کوشنز دیکھیں گے جو پوری سامان نگیان کو ختم کریں گے یعنی کہ اگر یہ ویڈیو اپنے ساتھیوں دیکھ لی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی جی کے جی اس کا کوشنز آپ سے اگزام میں نہیں چھوٹے گا تو آئیے ساتھیوں بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں اور وہی کوشنز ساتھیوں اس ویڈیو میں دیکھیں گے جو پرکشہ میں سب سے زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں تو سب ہی پرشن ساتھیوں ون لائنر پرکار کے آپ کے سامنے آئیں گے اور سوپر فاس طریقے سے ماترے دس سے بارہ منٹ میں ان سو کوشنز کو دیکھ لیں گے تو پہلا پرشن آپ کی سکرین پر ہے کہ راشترپتی یدی استیفہ دینا چاہیں تو کسے اپنا استیفہ سوپیں گے تو اپراشترپتی کو سوپیں گے اور اگر اپراشترپتی اپنا استیفہ دیتے ہیں تو وہ راشترپتی کو سوپیں گے یہ اگزام میں بہت پرشن پوچھا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے کہ کس راج میں لوگ سبح کی سب سے زیادہ سیٹے ہیں یہ اگزام میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساتھیوں ابھی تین چار سالوں میں کم سے کم سات آٹھ بار یہ پرشن پوچھا گیا ہوگا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اترپتیش میں اترپتیش کی جو لوگ سبح ہے وہاں پر سب سے زیادہ سیٹے ہیں اور کتنی سیٹے ہیں تو اسی سیٹے ہیں بھگوان مہابیر سوامی کا جنم کہاں پر ہوا تھا تو ویشالی کنڈ گرام میں ہوا تھا اس کے بعد دیکھئے چوتھی بودھ کانسل کی اگر بات کرے یا چوتھی بودھ سنگیتی کی بات کرے تو یہ کب ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی اور کس کے سنڈکشن میں ہوئی تھی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کنشک کے شاسنکال میں ہوئی تھی کشمیر کے کنڈل ون میں ہوئی تھی اور 98 ED میں ہوئی تھی یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے پرتھوی اپنی دھوری پر کتنے کون پر جھوکی ہوئی ہے تو ساڑھے تیس ڈگری کون پر جھوکی ہوئی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنے ہیں وائیو منڈل میں آکسیجن کی ماترہ کتنی ہوتی ہے تو اکیس پرتیشت ہوتی ہے وائیو منڈل میں کارمن ڈائی آکسائٹ کی ماترہ کتنی ہوتی ہے آپ سے اگزام میں پرشن پوچھا جائے گا تو زیرو پوائنٹ زیرو تین پرتیشت ہوتی ہے براڈ گیج ریلوے لائن کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے اگزام میں کبھی کبھی اگزام میں ایسا کوشن پوچھ لیا جاتا ہے تو 1.676 میٹر ہوتی ہے یہ لمبائی آپ کو دھیان لکھنا ہے بھارت میں پشنوں کا سب سے بڑا میلا کہاں پر لگتا ہے تو بیہار میں ایک جنگہ ہے سونپور اس کا نام ہے یہاں پر بھارت کا سب سے بڑا پشنوں کا میلا لگتا ہے 38 میں پیرلل کن دو دیشوں کو باٹتی ہے ساتھیوں آپ سے پوچھا جا رہے تو اتر کوریا کو اور دکشن کوریا کو اشتہ دھائی کس نے لکھی تھی تو پادری نے لکھی تھی آپ کو دھیان رکھنا ہے بلب کا فیلامنٹ کس کا بنا ہوتا ہے تو ٹنگستن کا بنا ہوتا ہے تیسری بہت کانسل کی اگر بات کرے تو کب کہاں اور کس کے سنرکشن میں ہوئی تھی تو ساتھیوں پاٹلی پتر میں ہوئی تھی 250 بی سیم ہوئی تھی بات آپ کو دھیان رکھنا ہے ترپٹک کس دھرم کے گرند ہیں اور کس بھاشا میں لکھے گئے ہیں تو یہ ترپٹک بہت دھرم سے سبمندید گرند ہیں اور یہ پالی بھاشا میں لکھے گئے ہیں بھارتی پرائیدیپ کا کیا نام ہے تو دککن کا پتھار ہے گجراز سے گوہ تک سمندری تک کیا کہلائے جاتا ہے تو کنکڑ تک کہلائے جاتا ہے یہ سب ہی کے سب ہی کوشن ساتھیوں آپ کو آپ نے منومستقش میں سٹور کر لینا ہے تو آپ کو ساتھیوں اگر سسی جیڈی کے اگزام کو ساتھیوں کریک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنا چاہیے یعنی کہ سب ہی ہنڈرٹ کوشنز کو آپ کو دیکھنا چاہیے تو اگزام آپ کا بہت ہی آسانی کے ساتھ چٹکیوں میں ساتھیوں نکل جائے گا چلیے انڈمان نکوبار دریپ سموہ میں کتنے دریپ ہیں تو 324 دریپ ہیں 42 میں سویدھان سنشودن دوارہ کون سے دو شبد پرستاونہ میں جوڑے گئے تھے ایک تو دھرم نیرپیک جوڑا گیا تھا اور سماجوادی شبد جوڑا گیا تھا ایک روپے کے نوٹ پر کس کے ہستاکشر ہوتے تھے تو سچیو یعنی کہ وطمانترالے کے سچیو کے ہستاکشر ہوتے تھے سنسط کے دو ستروں کی بیچ ادھیکتم عوضی کتنی ہو سکتی ہے تو 6 مہینے کی ہو سکتی ہے اس کے بعد دیکھئے ریتو سنگھار کمہار سنبھم رہو ونشم یہ رچنا ہے تو یہ کس کے دوارہ لکھت ہیں یہ کالی داس کے دوارہ لکھت ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کے پرشن آپ کی سکرین پر ہے چلیے ساتھیوں اگر بات کریں دیکھئے آپ کو اسسسی جیڈی کی آپ کی پرکشہ ہے اور آپ سب ہی لوگ جو ایکزام آپ کا ہونے والے ہیں ان ایکزام کی سب ہی لوگ آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھیوں آنے والے سمیہ میں آپ کو وہ کنٹنٹ دینے والا ہوں اسسسی جیڈی اگزام کو کریک کرنے کے لیے جو کنٹنٹ آپ کا یوٹیوب پر سب سے بیسٹ ہوگا تو آپ سب ہی لوگ اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجے اور اس ویڈیو کو ایک بار لائک کر دیجے ساتھیوں ٹھیک ہے نا اور ہنڈڈ کوشنز کی یہ جو سیریز ہے اس کو پورا اپنے منومستقش میں سٹور کر لیجے میں کوشنز بول رہا ہوں اس کا اتر بول رہا ہوں کہیں نہ کہیں یہ آپ کے منومستقش میں سٹور ہو رہا ہے اور جب آپ کے سامنے وہ پرشن آئے گا تو آٹومیٹک طریقے سے اتر آپ کے مائنڈ میں فوراں آ جائے گا پرشن کو دیکھتے ہی تو آپ بس سنتے جائیے اور تھوڑا دھیان سے اس کو دیکھتے جائیے آجنتہ اور ایلورہ کی گفائیں ساتھیوں کہاں پر ہیں تو مہاراشٹ کے اورنگ آباد میں اورنگ آباد کا نام اب بدل چکا ہے سامبھاجی نگر ہو چکا ہے مہابلی پورم کے رت و مندر کس نے بنوائے تھے تو پلو راجہ نرسنگ ورمن نے بنوائے تھے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے بھارت کے کتنے پرتشت بھو بھاگ پر ون ہے تو انیس پرتشت بھاگ پر بھو ون ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے جم کاربیٹ نیشن پار کہاں پرستی تھے تو ساتھیوں اترا کھن کے نینی تال کے پاس ہیں اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں یہ جو شبد ہے یہ برڈی شبد ہے ایگل شبد ہے بوگی شبد ہے پار ٹی ہول ہے انون ہے یہ شبد جو ہے یہ گولف سے سب مندی تھے گولف کھیل میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے سامر جیل کس سے سامر جیل جس سے نمک بنتا ہے کس راج میں ہے تو سامر جیل تو وہ کتبی دین اے بک تھا یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے گیت گووند ساتھیوں کس نے لکھا تھا تو جائے دیب نے لکھا تھا خجراہو کے مندر کس ونش کے شاسکوں نے بنوائے تھے تو چندیل ونش کے شاسکوں نے بنوائے تھے ویجے نگر سمراج جی کی اسطحپنا کب اور کس نے کی تھی تو تیرہ سو چھبیس میں ہری ہر اور بکہ نے کی تھی اس کے بعد دیکھئے گھانا پکشی ویہار ساتھیوں یہ کہاں پر ہے تو یہ تو راجستان میں راجستان کے بھارتبور میں ہے اور بھارت میں جنگلی گدھے کہاں پر پائے جاتے ہیں تو گجرات کے جو کچھ کا رن ہے وہاں پر بھارت میں جنگلی گدھے پائے جاتے ہیں ایکزام میں یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا مین کیمپ یعنی کہ میرا سنگرش یہ کس کی جیونی ہے تو ایڈولف ہیٹلر کی یہ جیونی ہے داز کیپیٹل کس کی رشنہ ہے ساتھیوں تو کارل مارکس کی رشنہ ہے محمود گجنوی نے سومنات مندر کو کب لوٹا تھا تو ایک ہزار پچیس عیسوی میں لوٹا تھا یہ سب ہی کے سب ہی کوششنس آتھیوں اگر آپ لوگ اپنے منو مستقش میں سٹور کر لیتے ہو تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ایکزام میں آپ کو کوئی ہرا پائے گا آپ کا کوئی بال بھی باقا کر پائے گا کونسا بھیاران ایک سنگھ والے گینڈے کے لیے پرشد ہے تو آسم کا کاجی رنگا ریپبلک پوچھ تک بہت پوچھی جاتی ہے کہ کس نے لکھی ہے تو پلیٹو نے لکھی ہے تیمور لنگ نے ڈلی کو کب لوٹا تو تیرہ سو اٹھانوے میں لوٹا اولمپک کھیلوں میں ہاکی کب شامل کیا گیا تو انیس سو اٹھائیس کے ایمسٹرڈم اولمپک میں شامل کیا گیا یا آپ کو دھیان رکھنا ہے ایمسٹرڈم کہاں پر ہے ہولینڈ میں استحت ہے شیرشاہ سوری کو کہاں پر دفنایا گیا بیہار کے ساسا رام میں دفنایا گیا نیوٹن کی کھوچ کس نے کی تھی تو جیمس چیڈویک نے نیوٹن کی کھوچ کی تھی اور پرمانو رییکٹر میں مندق کے روپ میں کس کا پریوک کیا جاتا ہے تو بھاری پانی اور گریفائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے وشکہ سب سے چھوٹا مہدریپ کون سا ہے تو آسٹریلیا مہدریپ ہے نسی سی یعنی کے نیشنل کیڈٹ کور کی استھاپنا کب کی گئی تو نائنٹین فورٹی ایٹ میں کی گئی چلیو امجد علی خان کون سا وادہ انتر بجاتے ہیں تو یہ سرود وادک ہے یعنی کے سرود بجاتے ہیں بھارت کا سب سے اوچا جلپرپات کون سا ہے تو جوگ ہے جوگ بھی کہہ سکتے ہیں گرسوپہ جلپرپات بھی کہہ سکتے ہیں جو شراوطی ندی پر ہے اور کرناٹک میں ہے چندرمہ کی پرثوی سے دوری کتنی ہے تو 38 آپ کو دھیان رکھنا ہے 3,85,000 کلومیٹر اس کی دوری ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے وشکہ سب سے کم جنسنکھیا والا دیش کون سا ہے تو ویٹیکن سٹی ہے بھارت میں سونے کی کھانے کہاں پر ہیں تو کرناٹک میں بہت سونے کی کھانے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کرناٹک کے کولار میں بھارتیہ سویدھان میں کتنی انوسوچیاں ہیں تو بھارتیہ سویدھان میں بارہ انوسوچیاں ہیں سور کا پرکاش چندرمہ سے پرثوی تک پہنچنے میں کتنا سمیں لگتا ہے ساتھ 1.3 سیکنڈ کا سمیں لگتا ہے پنہ یعنی جو کہ مدھر پردیش میں ہے پنہ کی کھانے تو پنہ کی کھانے کس کے لیے پرشد ہیں تو یہ ہیرے کے لیے پرشد ہیں یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس کے بعد دیکھئے نیل ندی کا اپھار کونسا دیش کہلاتا ہے تو مصر دیش کہلاتا ہے جائے جوان جائے کسان جائے وگیان کا نعرہ کس نے دیا تھا تو اٹل بیہاری باچپہی نے دیا تھا گھانہ دیش کا پرانا نام کیا ہے تو گولڈ کوسٹ ہے کیا ہے ساتھی گولڈ کوسٹ ہے امریکہ کی کھوچ کس نے کی تھی تو 1492 میں کولمبس نے کی تھی یعنی کہ پورا نام تھا کرسٹوفر کولمبس اس کے بعد دیکھئے وندے ماترم کو سب سے پہلے کانگریس کے کس ادھیویشن میں گیا گیا تو 1896 کے کانگریس کے ادھیویشن میں گیا گیا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے ساپکشتہ کا صدھاند کس نے کھو جا تھا تو ایلبرٹ آئنسٹین نے کھو جا تھا ویویان کی کھوچ کس نے کی تو آلیور اور ویلیور رائٹ بندھوں نے کی اس کے بعد دیکھئے پرثم ہردے پرتیار اوپن کس نے کیا تھا تو ڈاکٹر کرچین برناڈ نے کیا تھا جو کہ دکھن افریقہ کے تھے ساتھ پہنیوں کانگر کون سا کہلائے جاتا ہے تو روم کہلائے جاتا ہے شخص سموت کو راشتی پنچا کے روپ میں کب اپنایا گیا تو 22 مارچ 1957 کو اپنایا گیا ریڈیوم کی کھوچ کس نے کی تو پیارے اور میری کیوری نے کی آپ کو دھیان رکھنا ہے کتنی اچائی پر جانے سے تاپمان ایک ڈگری سلسیس کم ہوتا ہے تو 165 میٹر اوپر جانے پر تاپمان میں ایک ڈگری سلسیس کی کمی آتی ہے اس کے بعد دیکھئے کہ ایسا کون سا گرہ ہے جس گرہ کے چاروں اور والے ہیں تو ایسا شنی گرہ ہے جس کے چاروں اور والے ہیں وش میں سب سے زیادہ شاخوں والا بینک کون سا ہے تو بھارتی اسٹیٹ بینک ہے اس کے بعد دیکھئے ساتھوں اگلے نمبر کا پرشن آپ کے سکرین پر ہے ساتھوں یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے اگر ستروے کوشنز تک پہنچ چکے ہو تو صرف اب تیس کوشنز اور بچے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ ہنڈر ایسے کوشنز ساتھوں میں آپ کے لئے لائے ہوں جو سب سے زیادہ ایک دم سیلیکٹڈ کوشن ہے اور آپ کو اگر اس اسی جیڈی کا اگزام کو کریک کرنا چاہتے ہیں ریالیٹی میں کریک کرنا چاہتے ہیں اور واقعی میں تیاری کرنا چاہتے ہیں تگڑی تیاری تو آپ کو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھوں جو ویڈیوز آپ کو دی جاتی ہیں ان سب ہی ویڈیوز کو آپ کو ووچ کرنا ہوگا آٹومیٹک طریقے سے آپ کے منومستکش میں وہ کوشنز میں سٹور کروا دوں گا جو کوشنز آپ کو اگزام میں دیکھنے کو ملیں گے سفید ہاتھیوں کا دیش کون سا ہے تو تھائی لینڈ کہلائے جاتا ہے کنگارو کس دیش کا راشتری چن ہے تو آسٹریلیا کا ہے سندر لال بہو گناہ کا سممند کس آندولن سے ہے تو چپ کو آندولن سے ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں 1923 میں سویراج پارٹی کا گھٹن کس نے کیا تھا تو چترانجند داس اور موتی لال نہروں نے کیا تھا بھاگت سنگھ سکھ دیو اور راجگرو کو فاسی کب دی گئی تو 23 مارچ 1931 کو دی گئی ماؤنٹ ایورس پر سب سے پہلے کون چڑھا تھا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے تین جنگ نور کے اور ایڈمنڈ ہیلیری چڑھے تھے چلیے پدماوت کی رشنہ ساتھیوں کس نے کی تو ملک محمد جائسی نے کی امریکہ کے پہلے راجپتی کون تھے تو جارج واشنگٹن تھے اس کے بعد دیکھیں جرمنی کا ایک ہی کرنڈ کس نے کیا تھا تو بسمارک نے کیا تھا شوزے وطن کیا سوزے وطن ہونا چاہیے سوزے وطن پستک کس نے لکھی تو منشی پریم چند نے لکھی علیگر آندولن کس سے سممندی تھے تو سر سید احمد خان سے سممندی تھے کس مغل بادشاہ نے انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کو صورت میں کارخانہ لگانے کی اجازت دی تھی تو وہ کون ساتھیوں مغل بادشاہ تھا اس کا نام تھا جہاگیر اور جہاگیر نہیں انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کو صورت میں کارخانہ لگانے کی پرمیشن دی تھی بھارت میں پرتگالیوں کا پرثم ویعپار کے اندر کون سا تھا تو گوہ تھا ساتھویں آپ کو دھیان رکھنا ہے کس پر والے دن 1883 میں سوامی دیانند کی مرتی ہوئی تھی تو دیوالی آپ کو دھیان رکھنا ہے دیوالی والی دن 1883 میں سوامی دیانند سرسواتی کی مرتی ہوئی تھی کارخانہ لگانے کس کی رشنہ ہے تو بڑھ بھٹی کی رشنہ ہے بھارت کے کس راج میں جن سنکھیا گھنطو سب سے کم ہے تو ارنوچل پردیش آپ کو دھیان رکھنا یہ ایکزام میں پرشنا آپ سے پوچھا جاتا ہے وشبینگ کا مکھیالے کہاں پر ہے تو واشنگ اٹن میں ہے ساتھیوں پینسل کی لیڈ کس کی بنی ہوتی ہے تو گرفائٹ کی بنی ہوتی ہے ساویدھان سبح کی پہلی بیٹھک کب ہوئی تھی تو 9 دسمبر 1946 کو ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اشوک کی ادھیکان شریلالے کس لپی میں لکھے جاتے ہیں تو بھرہمی لپی میں لکھے جاتے تھے ریورس فلپ کیا ریورس فلک کی اگر بات کرے ساتھیوں اس کا سمبند کس کھیل سے ہے تو ہاکی سے ہے ششک سیل میں کیا ہوتا ہے تو امونیم کلورائیڈ ہوتی ہے مانا سب بھیارن کس راج میں ہے تو آسم میں ہے یا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کے پرشن آپ کے سکرین پر ہے کہ بھارت میں سب سے بڑا ڈاک تنتر کس دیش کا ہے تو اپنے بھارت دیش کا ہی آئی لاب مائنڈ ڈیا لال تکون کس کا پرتیق چننے ہے تو پریوار نیو جن کارکرم کا ہے یہ بھی آپ رو گھان رکھیں گے اور شرینگر کی اسطحپنا کس نے کی تھی تو اشوک نے ہی شرینگر کی اسطحپنا کی تھی چلیے گاندھی ایرون سمجھو تا کس ورش ہوا تھا تو تین مارچ انیس سو اکتیس کو ہوا تھا بھارتی سنگ کا راشتپتی کس کے پرامر سے کار کرتے ہیں تو پردھان منتری کے پرامر سے کار کرتے ہیں اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں گندھک کے رسات ربڑ کو گرم کرنی کی کریا کیا کہلاتی ہے تو ولکنی کرن کہلاتی ہے یہ بھی اگزام میں آپ سے پوچھا جائے گا ساتھیوں پشمی اور پوروی گھرڈ کن پہاڑیوں میں ملتے ہیں تو نیلگری کی پہاڑیوں میں ملتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں اگلے نمبر کا پرشنا آپ کی سکرین پر ہے کہ جواہر نہرو کے نیترت میں انترم سرکار کا گٹھن کب ہوا تھا تو ستمبر 1946 میں ہوا تھا اور کرکٹ پچ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے تو 22 گز بھی آپشن میں آسکتا ہے اور 66 فٹ بھی آپشن میں آسکتا ہے تو دونوں ہی بات آپ کو دھیان رکھنے دونوں کی لمبائی ایک ہی ہوتی ہے 22 گز کہہ لو یا 66 فٹ کہہ لو تو یہ ساتھیوں سامان نگیان کے ہنڈرڈ سب سے چنیندہ کوشن تھے آپ سبھی لوگ اگر چاہتے ہیں ساتھیوں ایسی کلاسز اور آپ کو دی جائیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے اور ویڈیو کو ایک بار ساتھیوں شیئر بھی کر دیجے گا میں ایک اسی جیڈی اگزام کے لیے کچھ کلاسز بنائی ہیں دو چار کلاسز ہیں اس کا لنک آپ کو ساتھی ہوں کمنٹ سیکشن میں کل ملا کہ اگر آپ کا سکور 21 22 23 کے آس پاس رہتا ہے تو ٹھیک ٹاک ہے اور اس سے زیادہ رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو ملتے ہیں ہم سبھی لوگ آنے والی ویڈیو میں جائے ہنس آتی ہوں